اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اپنے چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے پچھلی ویڈیو میں ہم نے تختی نمبر پندرہ کی مشک پڑھی ہاف سے زیادہ ہم لوگ مشک ریٹ کر چکے ہیں اس کا آخری پیچ ہے جس میں ہم نے تین لائن جو پڑھی اس کے آپ کو قوائد اور وف بتائے گئے اور جہاں کہیں حروف قلقلہ کا الفاظ آ رہا تھا کوئی بھی جیسے پانچ الفاظیں کوئی الفاظ بھی آ جائے درمیان میں آئے یا اینڈ میں آئے آپ نے قلقلہ کرنا ہے تو ساتھ میں قلقلہ کی بھی ڈیفنیشن بتانی ہے امید کرتی ہوں آپ کو یہ تین لائن سمجھ میں آ گئی ہوں گی جس میں وف اور قوائد سب چیزیں کلیری بتائی گئی ہیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا سبسکرائب کے ساتھ جو بیل کا آئیکن ہے اس پر بھی پریس کر دیجئے گا تاکہ میری لیٹس ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے رمضان المبارک کے مہینے میں شیئر لازمی کر دیا کریں ویڈیو تاکہ کسی بندے کی اگر انیس پیس کوئی خلطی ہو قرآن مجید میں تو وہ تجوید کے ساتھ اس قائدے کو دیکھ کر درست کر سکیں تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تسمی بسم اللہ الرحمن الرحیم ماں زبر وال این سوال زبر عصر وال عصر رو زیری وال عصری اگی بف وال عصر یخو زبر یخ رو پیش رو یخ رو دیم پیش جو یخ رو جو اگے وف یخ رجو یخ خوا زبر یخ شین کھڑا زبر شا یخ شا اگے وف یخ شا واولام زبر ول فاتح زبر فت ول فتح پیش حو ول فتح حو اگے وف ول فتح حمزہ با زبر اب قوف کھڑا زبر قو اب قو اگے وف اب قو یخ زبر یخ دالیا زیر دی یخ دی اگے وف یخ دی تاجیم زبر تج رائے زیر ری تجری اگے وف تجری یا تا زبید لام وو پیش لو یت لو اگے وف یت لو یا تا زبید قین وو پیشعو یدعو اگے وف یدعو حمزہ قوف زیر اقل رو حمزہ زبر رو اگے وف اقل رو یہاں پر جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا جھٹکا دینا ہے جیسے کہ شنن آگے وف شنن آپ نے یہ الفاظ پڑھا ہم دس آگن کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں فاسواز زبر فاس بارو زیر بیر فاس بیر اگے وف فاس بیر میم سا زبر مت واو علف زبر و مت یا زبر یا مت وی اگے وف مت وی یہاں پر پڑھتے ہوئے آپ نے وف کی صورت میں ہلکہ سیائی کی اس طرح آواز نکال لیں مت وی اگے وف مت وی یعنی کہ زبان کو اپر والے اور نیچے والے دانتوں کے درمیان میں ہلکہ سا دباؤ دینا ہے این زبر سواد علیف زبر سو اس و یا زبر یا اس و یا اگے وف اس و اس و اس میں بھی اسی طرح ہلکی سی یا کی آواز آئے بالام زیر بل غوین زبر غو بل غو دال کھڑا زبر دا بل غو دا تا زیر تی بل غو دا تی اگے وف بل غو دا این سین زبر اس این زبر ا اس ا سین زبر سا اس اسا اگے وف اس اس حرکات کے ساتھ پڑھنے کو ہجے کہتے ہیں اب ہم روان پڑھتے ہیں والعصری اگے وف والعصر یا خرجو اگے وف یا خرجو یا خرجو اگے وف یا خرجو والفتح اگے وف والفتح ابقا اگے وف ابقا یهدی اگے وف یهدی تجری اگے وف تجری يدلو اگے وف یدلو یدعو اگے وف یدعو اقرأ اگے وف اقرأ فصبر اگے وف فصبر مثوائی اگے وف مثوائی قسوائی اگے وف قسوائی بلغداتی بلغداتی اگے وف بلغدہ قسوائی قسوائی اگے وف قسوائی رو کو وف کی صورت میں ساکن کر دیں گے وف بلعسکان یہاں پہ اور کوئی دوسرا وف قوائد نہیں ہے خالی اس میں وف کا بتانا ہے آپ نے اور یہاں پرجیم کو وف کی صورت میں ساکن کر دیں گے یہاں وف بلعسکان ہوگا یسکان کہنے کے بعد آپ نے اسی جیم کا قائدہ بتانا ہے کہ غروف قلقلہ آواز کا اپنے مخرج سے پلٹ کر واپس آنے کو قلقلہ کہتے ہیں کیونکہ ہم نے پڑھا تھا یا خرجو آگے وف یا خرجو یہاں بھی قوائد کوئی نہیں ہے خالی اپنے وف بتانا ہے کہ جس الفاظ کو ہم نے وف اور وصل میں ایک جیسا پڑھا وہاں پر وف بل سکون ہوگا حق وف کی صورت میں ساکن کر دیں گے یہاں وف بل اسکان ہوگا قوائد کوئی نہیں ہے جس الفاظ کو ہم نے وف اور وصل میں ایک جیسا بڑا کلمہ بھی کہہ سکتے ہیں الفاظ بھی کہہ سکتے ہیں وف اور وصل میں ایک جیسا بڑا ہم وہاں پر وف بل سکون ہوگا کلمے کے آخری حرف پہلے سے ہی ساکن ہے یہاں وف بل سکون ہوگا کلمے کا آخری حرف پہلے سے ہی ساکن ہے یہاں پر وف بل سکون ہوگا باقی یہاں پر جو آ رہا ہے وہ ہے حروف قلقلہ کیونکہ ہم نے یہاں پر قلقلہ گیا ہے واز کا اپنے مخرج سے پلٹ کر واپس آنے کو قلقلہ کہتے ہیں ان میں باقی کوئی اور قوائد نہیں ہے واز ساکن سے پہلے ہوگا آواز کا اپنے مخرج سے پلٹ کر واپس آنے کو قلقلہ کہتے ہیں واز ساکن سے پہلے پیش واؤ مدہ واؤ مدہ کو ایک علیف کے برابر کھیج کر پڑتے ہیں ہکلمے کا آخری حرف پہلے سے ہی ساکن ہے یہاں وف بل سکون ہوگا حمزہ ساکن کو جھٹکہ دے کر پڑھیں گے اور کلمے کا آخری حرف پہلے سے ہی ساکن ہے یہاں وف بل سکون ہوگا علیف خالی سے پہلے زبر علیف مدہ علیف مدہ کو ایک علیف پر برابر کھیج کر پڑھتے ہیں یا کو وف کی صورت میں ساکن کر دیں گے یہاں وف بل اسکان ہوگا علیف خالی سے پہلے زبر علیف قائم مقام حرف مدہ ہے حرف مدہ کی قائم کم کھڑا زبر ہے ان دونوں کو ایک علیف کے برابر کھیج کر پڑھنا ہوتا ہے گولتا کو وف کی صورت میں ساکن سے بدل دیں گے یہاں وف بل عبدال ہوگا اب یہاں دیکھیں آپ لوگ زیر آیا ہے آج لیکن کیا ہے مبارک کی وجہ سے امید کرتی ہوں وقت کوشش کروں گی کہ کم وقت میں آپ کو سمجھا سکون رمضان المبارک کے مہینے میں لیکن کرتے کرتے قوائد اور وقت بتاتے بتاتے ٹائم تھوڑا زیادہ ہو جاتا ہے اور امید کرتی ہوں کہ میرے لئے دعا کیجئے کا سمجھ میں آگئی ہوگی نیکس ویڈیو میں ملتی ہوں تب تک اللہ حافظ